عوض بلہ امنشتان و عجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم مجھے دیکھنے والی سننے والی آنکھوں اور کانوں اور اللہ کی زمین پر موجود ہر اشرف المخلوقات انسان کو السلام علیکم آج پروگرام راز کی بات میں ہم ایسی شخصیت کے ساتھ بیٹھے ہیں اور ان کے بارے میں آج آپ کو وہ راز کی باتیں بتائیں گے جو شاید عام زندگی میں آپ لوگ نہ جانتے ہوں اس شخصیت کا تھوڑا سا تعرف میں کروا دوں چھے نومبر انیس سو چھپن کو خانے وال کی تحصیل کبیر والا میں پیدا ہونے والے وہ عظیم سیاستدان کے جنہوں نے آج تک پانچ دفعہ الیکشن لڑا جن میں ایک دفعہ انہیں شکست کا سامنا ہوا اور سن دو ہزار اٹھارہ کے الیکشن کے اندر اکاون ہزار ووٹ حاصل کرنے کے بعد پنجاب اسمبلی کے سب سے زیادہ ووٹ حاصل کرنے والے ایم پی اے منتخب ہوئے میری مراد اس شخصیت سے ہے کہ جن کے بارے میں ہر شخص جانتا ہے کہ جب وہ بولتے ہیں جب وہ گفتگو کرتے ہیں تو ان کی زبان سے پھول جھڑتے ہیں اور ان کے الفاظ میں اتنی مٹھاس ہوتی ہے کہ ہر شخص ان سے بات کرنے کو ترستہ بھی ہے اور ان سے بات کرنے کی خواہش بھی رکھتا ہے اسلام علیکم سیر آج ہم میاں حسین جہانیہ گردیزی صاحب سے بہت شکریہ پہلے کہ انہوں نے ہمیں وقت دی اور ان کی بہت مصروفیت میں سے آج صبح سے ہم دیکھ رہے تھے کہ وہ اپنی حلقے کے عوام کے ساتھ بہت زیادہ ٹچ ہیں اور بہت زیادہ مصروفیت ہی ہم آئے ان سے پہلا سوال کرتے ہیں کہ سر آپ نے اپنی ابتدائی تعلیم اپنی ابتدائی زندگی کا آغاز کیسے کیا بسم اللہ الرحمن الرحیم میرے ابتدائی زندگی جو سکول ایج ہے وہ بھاولپور میں گزری سادہ پبلس سکول بھاولپور میں سے میں نے میٹرک کا امتحان پاس کیا اور اس کے بعد ایگری کلچر یونیورسٹی فیصلہ باد میں چلا گیا اور وہیں سے ایم سی آنرز کی ڈگری آسل کرنے تک وہیں رہا اور وہاں سے تعلیم آسل کی اچھا سر تو اتنا آپ نے ایگری کلچر سے وابستہ رہے آپ کا چک نورنگ شاہ کے ایک بہتی روحانی گھر سے تعلق ہے اور ماشاءاللہ آپ کی شخصیت میں روحانیت ٹپکتی بھی اور نظر بھی آتی ہے عوام کے اندر تو سر ایک روحانی گھر سے ایک دم سیاست کا سفر کیسے اختیار کی ہے سیاست تو انسان کی زندگی کا حصہ ہے کوئی بھی کام آپ کرتے ہیں جو آپ انسان ہمیشہ ایک معاشرے میں رہتا ہے اور انسان کو کسی بھی سوشل اینیمل کہا جاتا ہے اور جو انسان کا رین سین دوسروں کے ساتھ برتاؤ یہ زندگی کا حصہ ہوتا ہے اور یہ اس کی کو سیاست بھی کہا جاتا ہے بلکل ایسا ہی ہے سر اور آپ کی حلقے کی جتنی عوام ہے ماشاءاللہ آپ نے پانچ الیکشن لڑے جس میں سے ایک لوس کی آپ نے اس کے علاوہ باقی آپ نے کافلکس الیکشن لڑا صدر فاروق لغاری صاحب کے دور میں آپ نے الیکشن لڑا آپ کو ایسی کیا آپ کے اندر آپ کو نظر آتا ہے کہ خوبی ہے کہ آپ کے حلقے کی عوام آپ سے اتنی زیادہ محبت کرتے ہیں کہ ایک آوان ہزار ووٹ پورے پنجاب کے اندر سب سے زیادہ ووٹ لینے والے ایم پی اے منتخب ہوئے جبکہ اس دفعہ آپ کو شدید مخالفت کا بھی سامنا تھا اور آپ کے مقابلے میں دو تین امیدوار بھی باقی پارٹیز کے تھے اور آپ انڈیپینڈر تھے پھر بھی آپ نے ماشاءاللہ تینیلی لڑ سے یہ سب سے پہلے تو میں کہوں گا کہ یہ اللہ پاک کا کرم ہے ہم بزرگوں کی دعا ہے اور حلقے کے عوام کی مہربانی ہے جو ہمیں اس طرح ووٹ دیتے ہیں سر بلکل آپ کام بھی ماشاءاللہ میں صبح سی بلکل آپ کو دیکھ رہا تھا آپ لوگوں کے کام بھی کروا رہے ہیں پر کچھ بھی سر آپ کی شخصیت کے اندر ایک ایسی مگنیٹک پاور تو ضرور ہے کہ جو لوگ آپ سے اتنی محبت کرتے ہیں آپ کو اتنے ووٹ دیئے آپ نے اتنا سارا کام کیا آپ کے خیال میں آپ کے علاقے کے اندر آپ تھوڑے عرصے میں سنا ہے اس دفعہ آپ نے بڑے سات سال کے بعد دوبارہ اجازت لیا میلے کی تو اس کی کیا وجہات تھی سر جو پہلے میلہ نہیں لگ سکا اور اس دفعہ وہ میلہ لگنے کے لیے جا رہا ہے آپ کی کوششوں کے بعد دیکھیں یہ کبیر والے کے میلے کی جو آپ نے بات کی ہے یہ روایتی میلہ ہے جو پتہ نہیں کب سے چلا آ رہا ہے کبیر والے میں اور یہ تئیس مارچ کو ہوتا تھا ہمیشہ سے پچھلے کچھ سالوں سے وہ سیکیورٹی ریزنز پہ اس کو بند کر دیا گیا لیکن یہ چونکہ عوام کی واحد تفریح ہے جو سال بعد عوام کو مہی اثر ہوتی ہے اس لیے ہم نے کوشش کیا ہے کہ اس کو لگایا جائے اور سیکیورٹی میئر جو ہے نہ آدروائز پورے طرح لے کر لوگوں کو محفوظ ماحول میں تفریح مہیا کی جائے اور تفریح انسانی ذہن کے لیے ایک ضروری ہی حصہ ہے اور اسی لیے ہم نے کوشش کی ہے کہ لوگوں کو جن کے پاس تفریح کے اور مواقع نہیں ہیں جن کے پاس اور کوئی پارک نہیں ہے جانے کے لیے اور کوئی یہ ایسا بندوبست نہیں ہے یہاں کوئی کھیلوں کے بہت بڑے مقابلے نہیں ہوتے تو یہی ایک تفریح ہے جو عوام کو ملنی چاہیے اور اس کے لیے ہم نے بندوبست کوشش کی ہے اور انشاءاللہ اس سال بخوبی اس کو ملہ لگے گا علیہ السلام بہت اچھی بات ہے اب کچھ ہم اپنے پولیٹیکل سوالات کی طرف جاتے ہیں سیاست کی طرف جاتے ہیں آپ نے پچھلے چار دفعہ اسمبلی دیکھی تین دفعہ دیکھی چوتھی دفعہ ماشاءاللہ آپ اس بار آئے آپ نے پچھلے تین ٹینئیورز میں اور اس دفعہ جب ایک تبدیلی کا نعرہ تھا اس ٹینئیور میں اور اس ٹینئیور میں آپ کو کیا فرق نظر آتا ہے دیکھیں اسمبلی کے مختلف دور میں مختلف حالات ہوتے ہیں اور مختلف حالات کے مطابق اسمبلیوں میں حالات چلتے رہتے ہیں تبدیل بھی ہوتے رہتے ہیں تھوڑا بہت اب جو بنیادی فرق ہے وہ موجودہ گورنمنٹ کا جو ایمفیسز ہے موضوع گورنمنٹ کی جو کوشش ہے وہ ہے کہ کرپشن کے خلاف جہاد کیا جائے اور یہ میں سمجھتا ہوں ایک بہت بڑی بات ہے اور یہ ایک ایسا ریکہ ہے کہ اگر کرپشن اس ملک میں ختم ہو جائے گی تو انشاءاللہ آپ دیکھیں گے کہ ترقی بہت تیزی سے شروع ہو جائے گی بالکل سر اور سر اس کے علاوہ اگر ہم اس دور کو نکال دیں جب ہی چل رہا ہے ماشاءاللہ اس سے پہلے جو تین ادوار آپ نے گزارے آپ کے خیال میں ان میں سے کون سا اچھا دور تھا جس میں زیادہ ترقیاتی کام ہوئی ہے جس میں پبلک تک یا عوام تک ان کا حق زیادہ اچھے طریقے سے پہنچ سکا دیکھیں وہ تو کوشش ہوتی ہے کہ پبلک کا حق جو ہے ان تک پہنچایا جائے ان کے جو ضرور یاعت ہیں ان کو کیٹر کیا جائے لیکن وہ مختلف دور میں مختلف پرارٹیز ہوتی رہی ہیں یعنی ایک دور تھا جب سوشل ایکشن پروگرام کا وجود تھا اس میں ہم نے اسکولوں پہ زیادہ توجہ دی پھر ایک ایسا وقت آیا جب انفرسٹریکچر پہ توجہ تھی تو پھر ہم نے سڑکوں بنوانے میں زیادہ کوشش کی اور توجہ دی مختلف ادوار میں مختلف سائٹ سیکٹر میں ایمفیسیز ہوتا رہا ہے اور وہ توجہ دیتے رہے ہیں انشاءاللہ ابھی یہی کوشش ہے کہ علاقے میں زیادہ سے زیادہ درکیاتی کام کریں سر یہ جو اس ٹائم پہ ہمارا ٹینیور چل رہا ہے ابھی گورنمنٹ کی پولیسیز چل رہی ہیں ابھی اس سارے میٹرز کو دیکھتے ہوئے آپ کا کیا خیال ہے کہ اگر ہم جو اس ٹائم مشکلات کا پاکستان کو سامنا ہے جن مشکلات کا ہمارے ملک کو ہماری گورنمنٹ کو آج سے دو تین سال کے بعد کیا ہم ان مشکلات سے نکل سکیں گے بنیادی طور پہ جیسے میں نے پہلے کہایا آپ کو کہ مشکل ہماری ایک ہی ہے اور وہ ہے کرپشن جب کرپشن ختم ہو جائے گی تو باقی مسائل خود بخود دھال ہونے شروع ہو جائیں گے اور آپ دیکھیں گے کہ اگر کرپشن میں جو ہمارے ریسورسز ضائع ہوتے ہیں وہ اگر ضائع نہ ہو تو پھر لا معالہ ترقی کی ہونی شروع ہو جائے گی سر یہ آج کل جو انڈیا نے بھی کچھ دنوں پہلے انڈیا نے جو جہاریت کی اور جو اس کے عزائم تھے ناپاک اور جس میں اللہ تعالیٰ نے پاکستان کو اپنے زمان میں رکھا آپ اس عزائم اس کے انڈیا کے ناپاک عزائم کے بارے میں کیا کہنا چاہیں گے ہم اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں اور اپنی بری بحری اور فضائی فوجوں کو سلام پیش کرتے ہیں کہ انہوں نے جس انداز سے اس ملک کو دفاع کیا ہے اور جس انداز سے انہوں نے کامیابی سے دشمن کے عزائم کو خاک میں ملایا ہے یہ اللہ کا کرم اور ہماری عام فورسز کی جہوان مردی اور حکمت عملی ہے بلکل سر اللہ پاکستان کو اپنے زمان میں رکھے سر اسے کچھ پرسنل سوال جو آج تک عوام آپ جاننا چاہتے ہیں جو ہمارا پروگرام بھی ہے راز کی باتیں سر اور وہ کیا کیا کرتے ہیں میرے چار بچے ایک بیٹا ہے تین بیٹی ہیں دو بیٹیوں کی شادی ہوگی ہے بیٹا کی بھی شادی ہو چکی ہے چھوٹی بیٹی جو ہے وہ پڑ رہی سر تو کیا آپ اپنے بعد یہ پسند کریں گے کہ آپ کا بیٹا بھی پولیٹکس میں آئے اور کبیر والے کی عوام کی اسی طرح خدمت کرے جیسے آپ پچھلے کئی عدوار سے عوام کی خدمت کرتے آ رہے ہیں یہ پسند کرنے نا پسند کرنے کی بات نہیں ہے یہ تو ہر انڈویجیل کا اپنا ایک بنیادی حق ہوتا ہے کہ وہ اپنے یہ کیا منتقب کرتا ہے کیا راستہ چنتا ہے اور وہ ہم نے تعلیم دیئے ان کو اور پھر اب ان کا فیصلہ ہے کہ کیا فیصلہ کرتے ہیں ہم نے فیصلہ کرنے کی صلاحیت ان میں پیدا کر دی ہے آگے فیصلے انہوں نے کرنی ہے بلکل اللہ ہونے کامیاب کرے تو سر جب آپ پہلی بار الیکشن لڑا آپ نے کبیر والے سے تو اس وقت جب آپ پہلی بار پولیٹکس میں آئے آپ نے ایم پی اے کا الیکشن لڑا تو اس وقت کیا سوچ اور کیا ویجن تھا سر جس کے اطاف آپ نے سوچا کہ الیکشن لڑنا چاہیے یا عوام کی خدمت کرنے چاہیے کیا وہ ویجن تھا آپ کے مائنے یہ بنیادی وجہ تو میرے علاقے کی جس ہلکے سے میں الیکشن لڑتا ہوں اس ہلکے کی پسماندگی تھی جس نے ہمیں اس سوچنے پہ مجبور کیا کہ ہمیں الیکشن لڑ کے اس ہلکے کیلئے کچھ کرنا چاہیے سر ماشاءاللہ بلکل آپ کی بات بہت اچھی تھی اور اس دفعہ آپ نے کبیر والے کے الکے کے اندر بہت چینجنگ دیکھی اور نو ڈاؤٹ یہ بات پورا پاکستان ہی مانتا ہے کہ آپ کا جو پورا پینل ہے بہت قابل لوگ پیر فقر امام صاحب ڈاکٹر خاور شاہ صاحب اور آپ بزارت خود جو مسلسل اسمبلی میں ٹچ آرہے ہیں تو کیا کبیر والے کے جو دہی علاقے ہیں کیا ان کے حالات اظہار ان کی سڑکیں ان کا جو بہت ساری تکلیفیں وہ اب اس دفعہ حال ہو سکیں گی دیکھیں بہت عرصے کی محرومییں جو ہیں وہ ایک ساتھ تو ختم نہیں ہوتی اللہ تعالی ہمیں اس میں کامیاب کرے گا اور یہ محرومییں جو ہے دور ہوں گی بالکل اللہ کرے ایسا ہی ہو اور سر اب ہم آپ سے کچھ انفرمیشن لینا چاہیں گے آپ کی منیسٹری کے بارے میں کہ جو آپ کی منیسٹری ہے منیجمنٹ اور پرفیشنل ڈیویلپمنٹ سر یہ کیا ہے اور اس کے اندر کون کون سے شعبے آتے ہیں اور آپ اس میں کیا اقدامات کر رہے ہیں بنیازی طور پر یہ جو محکمہ ہے یہ ہومن ڈیویلپمنٹ کو ڈیل کرتا ہے اور جو گورنمنٹ کے امپلائیز ہیں جو سرکاری ملاجمین ہیں ان کی ٹریننگ سے متعلقہ ہے کوئی جو مرتھی ہونے کے بعد ٹریننگ ہوتی ہیں اور کچھ مرتھی ہونے پرموشنز کے ٹریننگز ہوتی ہیں اور افسران چاہے لور لیول پہ آفیشلز ہوں یا سینئر آفیسرز ہوں ان کو جتنی بہتر ٹریننگ ہوگی اتنا وہ بہتر ڈیلیور کر سکیں گے اور میں اس کی مثال آپ کو یہ دیتا ہوں کہ جو ملٹی نیشنل کمپنی ہیں جو پوری دنیا میں کاروبار کرتی ہیں وہ اپنے جو مہن آرز ہیں ان میں سے پندرہ سے بیس فیصد مہن آرز جو ہے وہ ٹریننگ پر خرچ کرتی ہیں تاکہ ان کے امپلائیز کی صلاحیتیں بہتر ہوں اور اس میک میں کا بھی کام یہی ہے کہ گورنمنٹ فنکشنریز کی صلاحیتیں اتنی بہتر کی جائیں جس سے کہ وہ اپنے کام میں اور سروس ڈیلیوری جو انہوں نے عوام تک پہنچا لیے اس میں بہتر کارکردگی دکھا سکیں گوڑ اور سر یہ کہنا ہم ہم اپنے پروگرام کے آئے انڈ کی طرف جاتے ہیں تاکہ میں آپ سے اسوال کرنا چاہوں گا کہ سر اتنے چار ٹینیور گزرے اور اللہ نے الحمدللہ آپ نے بہت اچھی سیاست کی اور علاقے کے اندر ہر پولیٹکشنز کے پر کوئی نہ کچھ الزامات یا کوئی نہ کوئی ایک ایسا رومر آتا ہے جو اس کے لئے بڑا مشکل بنتا ہے ماشاءاللہ آخر ایسا کون سا سلطہ جی سے آپ نے اپنایا اور آپ نے چار ٹینیور بھی اسمبلی کے آپ سموک there is a fire کچھ نہ کچھ ہوتا ہے وہ بات بڑ جاتی ہے اور انسان کا کردار اگر صاف ہو تو پھر کچھ بھی سامنے نہیں آتا اور جو کردار ہیں لوگوں تک یہاں ہوتا ہے کوئی بات رومرز کئی دفعہ کوئی جھوٹی رومرز بھی بڑھتی ہیں لیکن وہ چھوٹی موٹی کوئی بات نکلتی ہے اس سے بڑھتی ہیں ہم نے انصاف ستری سیاست کی ہے اور حق حلال جو ہماری روزی ہے اسی پر گزارہ کی ہے اسی لئے اللہ کا فضل ہے کبھی کوئی الزام نہیں سر آپ نے روزی کا سوال کیا چلیں وابام کو یہ بھی بتاتے جائیں کہ آپ کا بزنس یا سورس آف انکم جو ہے وہ کیا سر آپ نے پہلے شروع میں ذکر کیا تھا چک نورنگ شاہ تحصیل کبیر والا میں جو وراستی زمین ہے میرا سورس آف انکم ہوئی ہے اور سر یہ جو بھی کہنا میں بڑے ایشو چل رہا تھا میڈیا نے بھی ہائیلائٹ کیا کہ پنجاب اسمبلی کے جتنے راکی نے ان کی تنخواہ میں اضافہ کیا جائے جسے گورنر صاحب نے سمری پہ سائن نہیں کیا تو آپ اس کے بارے میں کیا کہنا جائیں گے یہ اس کا سسٹم جو ہے نا یہ تنخواہوں کا یہ چینج ہونے والا ہے یہ ہر پانچ سال بعد اس قسم کا ایشو آتا ہے اور اس کی وہ بنیادی وجہ یہ کہ وہ ایک سیلری سٹکچر نہیں ہے سیلری سٹکچر بنا ہو جیسے آفیسر کا ہوتا ہے تو پھر یہ ایشو وہ چھے سات سال بعد کھڑا نہ ہو اور ہر دفعہ جب ایشو آتا ہے تو پھر پریس میں بھی ہائی لائٹ ہوتا ہے اور اس پر ڈسکشن شروع ہو جاتی وہ اس کو گریڈ کے ساتھ اگر میچ کر دیں تو اس حساب سے پھر کوئی ایشو نہیں ہوگا جیسے گریڈ چلتے رہتے ہیں ویسی چلتا رہے سر آپ کے خیال میں پنجاب اسمبلی کا میمبر ہے تو اس کی تنقہ میکسیمم کتنی ہونی چاہیے دیکھیں یہ تو کسی ایک کا خیال کوئی اس طرح نہیں ہو سکتا اور ہو بھی نہیں چاہیے کسی انڈویجن کے خیال کے مطابق لیکن میں ایک بات آپ کو بتا دوں ایک بات جو واضح پاکستان میں پارلیمنٹیرینز کی تنخواہ پوری دنیا میں باقی پارلیمنٹیرینز سے کافی کم ہوتی یہ بڑی کچھ باتیں کی یا ایسا کیا وجہ ہوا جو سر آپ کو اپنی سیاسی وابستگی حراج گروپ سے الگ ہو کر سید گروپ کے ساتھ یا سادات کے ساتھ آپ چلے گئے تو اس کی خاص وجہ ایسی کون سی تھی تھی جس نے آپ جیسے سیاستدان کو جو اس میں کوئی شک نہیں کسی بھی اس کا محتاج نہیں جس کے ساتھ خود چلتی ہے تو سر ایسا کیا ہوا جو آپ نے اپنی وابستگی حراج گروپ سے الادہ کی میں نے تو الادہ نہیں کی انہوں نے اپنا الادہ پینل بنا لیا تھا تو ان سے پوچھیں کہ وہ کیوں الادہ پینل بنایا یہ ٹھیک سر چلیں سر یہ نوید بھائی کے کوششن ہے کہ سہت اور تعلیم کے بارے میں ایمپرویمنٹ ہو رہی ہیں اس کے بارے میں بھی تھوڑا عوام کو انفرمیشن تعلیم تو میں نے آپ کو پہلے بھی بتایا نا کہ ہم نے ہمیشہ ہر دور میں سب سے زیادہ توجہ تعلیم پہ دی اور ساتھ صحت پہ ایمپرویمنٹ کرنے کے لیے کوشش کر رہے ہیں اور خاص طور پہ ہم ہسپٹلز وغیرہ منسٹرز کو چیف منسٹر صاحب نے خصوصی اطاعت کی ہے ہسپٹلز وزٹ کرنے ہیں ان کو انسپیکشن کرنی ہیں ان کو چیک کرنے کہ وہ صحیح کام کر رہے ہیں کہ نہیں کر اور سر یہ چند روز پہلے کبیر والا ہسپٹل کے اندر ایک انسیڈنٹ وار ڈاکٹرز اور پیشنٹ کی لڑائی ہوئی اور ایسے واقعات کبیر والا ہسپٹل میں اکثر دیکھنے کو ملتے ہیں تو سر آپ تو بلکل مسلسل ایک ایک ایمپی شپ آپ کے پاس عادت ہے تو سر کچھ اس کے اندر ایسا کوئی آپ نے سوچ ہے پلان جس پیشنٹ اور ڈاکٹر کے درمیان نفریت یا کم کرنے کے لئے ایک 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 دام جو آپ کے مائنڈ میں ہوتے ہیں دیکھیں جو پیشنٹ ہسپٹل میں آتا ہے وہ ایک خاص سٹیٹ اف مائنڈ میں ہوتے ہیں اور اس وقت ان کے جذبات جو ہوتے ہیں زیادہ پینٹ اپ ہوتے ہیں اور چونکہ کسی تکلیف کی وجہ سے ہی وہاں پہ 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 ہوتے ہیں اور ڈاکٹرز بھی کئی دفعہ کام کے وجہ سے یا تھکاوت کی وجہ سے کوئی ان کے بھی مزاج میں کوئی تیزی ہوتی ہے تو اس مختلف جگہ پہ اس قسم کے واقعات ہو جاتے ہیں اور جہاں پہ بھی ہومن انٹریکشن ہوگا اور جہاں جذبات کا عمل دخل ہوگا جن معاملات پہ تو وہاں پہ اس قسم کی تیزی آ جانا معمول کی بات ہے سر اگلے الیکشن میں پی ٹی آئی کا کیا فیوچر دیکھ جس طرح سے پی ٹی آئی نے کرپشن کے خلاف علم بلند کیا ہے اور یہ پی ٹی آئی اگر ففٹی پرسنٹ کرپشن بھی کرنے میں کامیاب ہو گئی تو میرا خیال ہے اس جماعت کا کوئی مقابلہ بھی نہیں کر سکے گا جو آپ تبدیلی کی بات کر رہے ہیں کہ پی ٹی آئی میں تبدیلی ایک سیاسی جماعت جو ہوتی ہے وہ ایک لیونگ اورگنائزیشن ہوتی ہے اور اس میں تھوڑی بہت تبدیلیاں ہوتی رہتی ہیں وقت کے ساتھ اور جس جماعت میں میں سمجھتا ہوں کوئی تبدیلی نہ آئے کوئی نئے لوگ شامل نہ ہو کوئی اور لوگ سامنے نہ آئے تو جماعت بن جاتی ہے تو اس لیونگ جماعت کی یہ نشانی ہے اور انشاءاللہ پی ٹی آئی ایک لیونگ جماعت رہے گی بلکل سر اور بلکہ یہاں پہ بڑا مزیدار بات ہے کہ پہلی دفعہ پاکستان کی پولیٹکس میں ایسے دیکھنے کو مل رہا ہے کہ جو اوپننٹس ہارے جو ہماری جو لوکل پولیٹک ہوتے ہیں وہ بھی اس طرح سے ایڈجسمنٹ کئی دفعہ اس طرح آلات تحت ہو گئی ہے تو اب وقت آنے والے میں دیکھا جائے گا کہ کون ثابت قدم رہتے ہیں کون نہیں چلے سر تینکیو آپ نے ہمیں بہت وقت دیا آخر میں سر آپ کبیر والے کے عوام کے لیے دسٹرک خانے وال کے عوام کے لیے اور پورے پنجاب کی عوام کے لیے کوئی خاص میسج جو آپ عوام تک پہنچانا چاہتے ہو یا کنوے کرنا چاہتے ہو تو وہ ضرور دیجی میرا ہمیشہ ایک ہی میسج ہوتا ہے اور وہ ہے تعلیم 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 کے بغیر ہم اس معاشرے کو تبدیل نہیں کر سکتے تینکیو سر آپ کا وقت لیا اب ہم اپنا پروگرام راز کی باتیں سے اجازت چاہیں گے اور امید کریں گے کہ اللہ تعالی ہم سب کا حامی و ناصر ہو اور پاکستان کو اللہ سلامت رکھے اور اس کے دشمنوں سے اپنے حفظ امان میں رکھے شکریہ